اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو تلسی کی چائے کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے تلسی بڑے سقیر کا مقامی پودہ ہے اور یہاں تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے اس پودے کا قصد سولہ سے اٹھارہ اینج تک ہوتا ہے باغوں اور گھروں میں یہ بگسرت لگائے جاتا ہے اور خدرو بھی ہے یہ بڑے سقیر میں پانچ ہزار سال سے سائد عرصے سے نہ صرف کاش کیا جا رہا ہے بلکہ مختلف امراض میں اس کا استعمال ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پر پودینہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کی ایک سو ساٹھ سے زیادہ اقسام ہیں اسے عربی اور فارسی میں ریحان اردو میں بھی ریحان ہندی میں تلسی کہتے ہیں تلسی کے پودے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی افاضیت سے انسان اپنے ابتدائی زمانہ میں ہی آگاہ ہو گیا تھا ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو اللہ نے ان سے کہا کہ آپ ریحان کے پتے کھا لیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کھائے اور ان کو شفا ہو گئی قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں ہوا ہے اسی طرح بخاری مسلم اور ترمزی کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ریحان دیا جائے تو لینے سے انکار نہ کرو کیونکہ یہ پودے جنت سے آیا ہے اس پودے کو ہندو مت میں ہولی باصل کہا جاتا ہے کئی جگہ اس کی پوجہ بھی کی جاتی ہے اس سے جڑی بوٹیوں کا شہزادہ بھی کہا جاتا ہے یہ پودا ایک جراسم کش پودا ہے چہرے پر اس کا استعمال کیل مہاسوں اور دانوں سے محفوظ رکھتا ہے دورانے خون بہتر کرتا ہے اور چہرے پر نکھار لاتا ہے جہدید تحقیق کے مطابق تلسی کا سارا پودا ہی یعنی پتے، ٹہنیا، پیج، پھول، سب، دعفے امراض ہیں اور یہ پھیپروں، ملیریا، ڈائیریا، مطلی، الٹی، جلد کی بیماریوں، میدے کے سرطان، آنکھوں کی بیماریوں اور جسم سے زہر ختم کرنے کی صلاحیتوں سے مارا مال ہے ریحان کا پودا انڈونیشیا، ملائشیا، تھائیلینڈ، ویتنام، لاوس، کمبوڈیا اور تائیوان میں بھی بڑا مقبول ہے یورپ میں بھی اس کی مقبولیت کچھ کم نہیں اسے بطور صلاحات بھی استعمال کیا جاتا ہے انٹی ایکسیڈنٹ خوبیوں کے حامل ریحان میں کلوریز، پروٹین، فیٹ، کاربو ہائیڈریٹ، فائبر، ویٹامین اے، سی، ای، کے، کیلچم، ایرن، مینگنیشم، فاسفورس، زنک، کپر، مینگانیز، سیلینیم، پوٹاشیم، سوڈیم، کیروٹین، بیٹا، اومیگا تھری اور اومیگا سکس کے علاوہ متعدد رکبات پائے جاتے ہیں ذہنی تناؤ اور استراب موجودہ دور میں تیزی سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں جن کا شکار بڑھوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی ہو رہے ہیں اور سائنس کے مطابق تلسی کے پتے شاخیں بیج یعنی پورا پودہ ہی اڈاپٹو جن کیمیائی جزو سے بھرا پڑا ہے یہ جزو ذہنی تناؤ اور دماغ کے افعال کو درست رکھنے میں اکسیر کا درجہ رکھتا ہے ایورویدک طریقہ علاج کے مطابق تلسی کے پودے میں انٹی دپریشن اور انٹی انگزائیٹی خوبیاں شامل ہیں جو دماغ کو مشکلات سے لڑتے ہوئے پریشان نہیں ہونے دیتی اور پریشانی میں درست فیصلہ کرنے کی خوت دیتی ہیں تلسی انٹی ایکسیڈنٹ، انٹی بیکٹیریا، انٹی وائرل، انٹی فنگل، انٹی انفلامیٹری اور پین کلر جیسی خوبیوں سے بھرپور ہے اور جسم کو جہاں توانہ رکھنے میں انتہائی مددگار ہے وہاں یہ جسم کے اندر موجود فاضل اور نقصاندے مادوں کو خارج کر کے خون کو صاف کرتا ہے اور جسم کو کینسر جیسے موزی مرس سے بچا رکھتا ہے تلسی کے پتوں کو دھوپ میں سکھا کر اور انہیں پیس کر صفوب بنا کر خالص سرسوں کے تیل میں شامل کر کے اس پیس کو اگر دانتوں اور مسوروں پر ملیں اس سے جہاں موں کی بدھو خاتم ہوگی وہیں مسوروں سے خون رسنے کی بیماری پائیویریا کا بھی خاتمہ ہوگا مرازے چشم میں ریحان کا ارک اہم کردار ادا کرتا ہے سوتے وقت آنکھوں میں اس ارک کے دو کترے ڈالنے سے آنکھوں کی دکھن ختم ہو جاتی ہے روزانہ تلسی کے پتے چوانے سے خون صاف ہوتا ہے جس سے جسم پر دانے اور کیل مہاں سے نکلنے کی شکایت باقی نہیں رہتی تلسی کے پتے سندل کی لکڑی اور ارک کلاب ملا کر پیس پھنسیوں پھوڑوں پر لگانے سے آرام ملتا ہے اور اس سے برس کے دھپے بھی ختم ہو سکتے ہیں اور زخموں کے نشان بھی مٹ سکتے ہیں تلسی کا پورا پودا زیابتیس ٹائپ ٹو کے مریضوں کے لیے شفا ہے جو زیابتیس سے پیدا ہونے والی دوسری بیماریوں جیسے مٹاپا برن کولیسٹرول لیول خون میں انسولین کی زیادتی اور ہائپر ٹینسن جیسی بیماریوں کو قابو میں رکھتا ہے جانوروں پر ہونے والی ایک تحقیق کے نتائج کے مطابق رہان کے پتوں کے ایکسٹریٹ تیس دن استعمال کرنے سے خون میں شگر کا لیول چوبیس فیصد تک کم دیکھا گیا ہے اگر آپ زیابتیس کے مریض ہیں اور تلسی کو اپنی روزانہ کی خوراک میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور شگر کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اور دوائی بھی استعمال کر رہے ہیں تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشفرہ ضرور کریں کیونکہ تلسی آپ کے خون میں شگر لیول زیادہ کم کر سکتی ہے کولیسٹرول کا بڑھا ہوا لیول جسم میں خطرناک دائمی بیماریوں جیسے دل کی بیماریاں شگر اور جگر کی خرابی جیسی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے سائنس کی ایک تحقیق جو خرگوش پر کی گئی اور اسے تلسی کے تازہ پتے کھلائے گئے اور رتائج میں دیکھا گیا کہ ان کے اندر بھرے کولیسٹرول کا خاتمہ ہوا اور اچھے کولیسٹرول میں نمائن اضافہ ہوا تلسی کا تیل بھی جگر، فیپڑوں اور دل کے اندر موجود برے کولیسٹرول کو ختم کرنے میں انتہائی مفید مانا جاتا ہے جوڑوں کا درد انسان کو اپاہج بنا دیتا ہے آزا کی سوجس جسم کو نکارہ کر دیتی ہے چنانچہ اس صورت میں تلسی کے پتوں کا کہوہ ان امراض کو ختم کرنے کے لیے اکسیر مانا جاتا ہے اور سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کیونکہ سائنس کے مطابق تلسی میں انٹی ایکسیڈنٹ خوبیوں کے ساتھ انٹی انفرمیٹری خوبیاں بھی ہیں نظام انہزام اور میدے کے امراض کے لیے تلسی جادوی خوبیوں کا حامل ہے یہ میدے سے تضابیت کا خاتمہ کرتا ہے بلگم کو خارج کرتا ہے تلسی کا تیل بہترین اسکن کلینزر مانا جاتا ہے جو جلد کو گہرائی تک صفائی کرتا ہے یہ چہرے کے کیل محاصوں کے خاتمہ کے لیے اکسیر ہے اگر تلسی کے تیل کو سندل کی لگڑی کے صفوف اور ارک گلاب میں ڈال کر چہرے پر لگایا جائے تو کیل محاصوں کا بہت جلد خاتمہ ہو جاتا ہے تلسی انٹی انفرمیٹری اور انٹی میکرو بل خوبیوں کی وجہ سے جل کو ترو تازہ اور بیماریوں سے محفوظ لگتا ہے بخار میں تلسی کے پتوں کا ارک استعمال کرنے سے جسم کا درجہ حرارت نیچے آ جاتا ہے اگر نلدہ زکام ہے تو خالی پیٹ تلسی کی چند پتیاں چھبا لیں اس سے آرام ملے گا گلے میں خراش کی صورت میں تلسی کی چند پتیوں کو پانی میں جوج دیں پھر اس پانی سے غرارے کریں جما اور پرونکائٹس کے مریضوں کو بھی اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے روزانہ ایک گلاس پانی میں تلسی کے پتوں کا ارک شہد میں ملا کر پینے سے گردے کی پتری خالی ہو سکتی ہے تلسی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جسمانی ڈی این اے کو بہتر حالت میں رکھتا ہے جن کا بگار گئی امراض کی وجہ بنتا ہے حال ہی میں دریافت ہوا ہے کہ ریحان کے پتوں میں فلیور نوائٹس اور انٹی ایکسیڈنٹس جنیاتی نقائص کو دھور کر کے ڈی این اے کو سہت مند حالت میں رکھتے ہیں تلسی میں موجود انٹی ایکسیڈنٹس کا خزانہ دل کی حفاظت کرتا ہے حال ہی میں ایک تحقیق جنرل میں شائع ہونے والی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریحان کے پتے کولیسٹرول کم کرتے ہیں چینی ماہرین نے یہ خبر بھی دی ہے کہ تلسی کے پتے بڑھتے ہوئے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بہت موفید ثابت ہو سکتے ہیں تلسی میں انٹی بیکٹریریا خواست موجود ہیں جو کئی ایکسام کے جراسیم کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کا تیل بھی کئی جراسیم کو ختم کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے ذہنی اور جسمانی تناؤں سے جسم کا قدرتی دفاعی یا امیون نظام شدید متاثر ہوتا ہے دفاعی نظام کمزور ہونے سے کئی امراض جسم پر حملہ کر دیتے ہیں ماہرین نے کہا ہے کہ صرف چھے ہفتوں تک تلسی کے عزق کھانے سے ذہنی تناؤں میں چالیس فیصد تک کمی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جسمانی دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے تلسی کا تقریباً پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے کہیں یہ پکوانوں میں استعمال ہوتا ہے تو کہیں اسے بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے اسے مشروبات اور کاسمیٹکس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے چینی اپنے کھانوں اور سوپ میں اسے تازہ اور خوشک حالت میں استعمال کرتے ہیں تائیوان میں لوگ اسے سوپ کو گارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تھائی لینڈ میں ریحان دودھ اور آئس کریم میں ڈالا جاتا ہے ویتنام میں نوڈل سوپ کا اہم جزو ہے برے صغیر پاکو ہند میں اس کے بیچ جسے تخم باگنگا بھی کہتے ہیں کو فالودہ اور شربت میں استعمال کیا جاتا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیڈ آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ